حالاتِ حاضرہ پر ایک نگاہ ڈالیں تو کیا ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ آج خاص طور پر ہماری یوت اس کے بگاڑ میں جو شیطانی عمل جاری ہے جب ان سے بات کرو تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیڈھی راہ پر ہیں حالانکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان سے وہ اعراض کرتے ہیں کئی جگہوں پر لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں اور ان کا جو شیطان ہوتا ہے بعض اوقات مجموعی طور پر بات کر رہا ہوں بعض ہماری یوت تو سبحان اللہ سبحان اللہ دین کو سیکھتی ہے سمجھتی ہے عمل بھی کرتی ہے لیکن جو آج کا جو نیا شیطان ہے ہر دور میں شیطان کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے یا اس کے ہر میں اس کا طریقہ واردات تبدیل ہو جاتا ہے اور نئے نئے انداز سے سامنے آتا ہے اور پھر اسے تھپکتا ہے اس کی پیٹ اور اس سے کہتا ہے یہ ٹھیک ہے تم کیے جاؤ اسے اگر وہ کسی گناہ کی طرف جا رہا ہے چلو ایک بار کر لو ایک بار شراب پینے میں کچھ بھی نہیں ہوتا یار کر لو کر لو کوئی مسئلہ نہیں یا کسی اور گناہ کی طرف جا رہا ہے یا جا رہی ہے کوئی بات نہیں یہ بس ایکہ دفعہ سے کچھ نہیں ہوتا تو اور اس طرح وہ ان کے جرائم کو ان کے گناہوں کو پکٹا کر دیتا ہے لیکن ڈاک صاحب اس سے پہلے کہ میں غلط سوار رکھوں آپ ڈاک صاحب ہمیں یہ تعلیم کیجئے کہ جب ہم اللہ کے ساتھ رہتے ہیں ہمیں کتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں سبحان اللہ ایک سب سب سے بڑی بات یہ ہے میں آپ سے اذکروں آج دنیا بے چین ہے ہمارے جوان بچے بے چین ہیں ہماری بیٹیاں بے چین ہیں بے سکون ہیں اور بے سکونی کی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے وہ نشے کے عادی ہو رہے ہیں بہت بری طرح سے ہو رہے ہیں اور گھروں میں ڈپریشن ہے انزائٹی ہے انتہا درجے کی انزائٹی میں بچے اور بچیاں مبتلا ہو رہے ہیں اللہ معافرمائے اللہ معافرمائے اس انزائٹی سے اور اس بے چینی سے اور اس بے سکونی سے نکلنے کا اس کے سوا اور کوئی علاج نہیں ہے کہ ایمان والوں کا اتمینان قلب جو حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کی یاد سے حاصل ہوتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب لوگو اتمینان جو تمہیں نصیب ہوگا وہ اللہ کی یاد سے نصیب ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری امت کو ایک کلمہ نصیب فرمایا ہے جو پہلے انبیاء علیہ السلام والتسلیمات کو بھی نہیں ملا اور وہ کلمہ ایک کم سو بیماریوں کا علاج ہے اور سب سے کم بیماری ذہنی انتشار ہے ذہنی پریشانی ہے جس کو آج ہم ڈپریشن کہتے ہیں انزائٹی کہتے ہیں اور وہ کیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور اس کا معنی کیا ہے لا حول عن المعصیت گناہ سے بچاؤ ممکن نہیں ولا قوت على الطاعت اور نیکی کی طاقت ممکن نہیں اللہ بتوفیق اللہ مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ